بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی اہم ٹرک بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ اپنے جو امجیکٹیو کوسٹینز ہیں یا امسیکیوز ہیں ان کو آپ کریکٹک مارک کر سکیں گے تو یہ انوکھا طریقہ ہے اور آپ جب دیکھیں گے ان طریقہ تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ ایسا طریقہ پہلی بار آپ کو کوئی بتا رہا ہے اس سے پہلے اس طریقے طریقے نیٹ پہ کبھی اپلوٹ ہوا ہی نہیں ہے اس طریقے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس طریقے میں اگر آپ نے ایک ایسا سوال اگر آپ نے حل کرنا ہو جس کو آپ نے پہلے یاد نہ بھی کیا ہو تو اس کے لیے بھی یہاں پر اشارہ اور کلیو موجود ہے جس کی ذریعہ آپ اس کو کر سکتے ہیں وڈی میں آگے بڑھنے سے پہلے وڈی کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور میل آئیکن پہ آل کا بٹن پرس کیجئے تاکہ آپ کو مزید ہماری انفرمیٹی وڈیوز ملتی رہیں آئے وڈی میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو بچے جب بھی آپ کوئی ایم سی کیوز حل کرنے لگتے ہو کسی بھی پیپر کا یا وہ کمپیٹیٹو ٹیسٹ ہو یا آپ کے بورڈز کے پیپر ہو یا آپ کے منتھلے ٹیسٹ ہو سکول کے تو اس میں لازمی بات ہے کہ سوال کی جو اقسام ہیں وہ تین قسم کیا تھیں پہلی قسم وہ ہے کہ جو بہت آسان ہے ایزی ہے اور آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ اس کا جو جواب ہے وہ آپ کو یاد ہے اور آتا ہے اور وہی جواب ہے تو اس میں کسی بچے کو کوئی دقیقت نہیں ہوتی ہے تو اس میں وہی جواب آپ کا صحیح ہوتا ہے جو آپ کو یاد ہوتا ہے دوسرے قسم وہ ہوتا ہے جن میں آپ کو کنفیوز ہوتا ہے کہ آیا ان میں سے کون سا ہے اور عام طور پر ایسے سوالات جو ہیں وہ جن کی ویلیوز آپس میں ملتی جلتی آتی ہیں لیکن ان میں سے ایک ہی صحیح ہوتا ہے تو ان میں آپ اگر تھوڑا غور و فکر کریں تو آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اور آپ وہاں سوی جو ہے کسی حد تک اندازے سے رائٹ جو آنسر ہے اس تک آپ پہنچ سکتے ہیں اور تیسرے قسم وہ قسم ہے جو آپ کو یاد نہیں ہے آپ کو نئے آتا ہے اور جس کو آپ چپکیس اگر آپ دکھا لگیں گے تو آپ کے مارک سے کٹ جانے کے چانسز سے بہت زیادہ ہیں اب یہ جو دوسرے قسم اور تیسرے قسم ہے ان کے لئے میں آپ کے لئے ایک کلیو لے آیا ہوں ایک ترقیقار اور ٹرک لے آیا ہوں تو اس ٹرک کو استعمال کرتے ہوئے آپ صحیح جواب کا انتخاب آسانی سے کر سکیں گے وہ ٹرک یہ ہے کہ انسان کے ایک لا شعور میں اس کا جواب ہوتا ہے کیونکہ ایک دفعہ تو اس نے دیکھا ہوتا ہے یا اس کو اس ٹاپک سے متعلق کوئی نا کوئی کنسپ اس کے اندر ہوتا ہے تاہم اس کو بھول چکے ہوتے ہیں اس وجہ سے اب وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یار ان میں سے کون سا ہے اور وہ مکمل طور پر فز جاتا ہے ایسے میں انسان کے اندر ایک لا شعوری ایک حص ہوتی ہے اور اس حص کے ذریعے انسان پتا لگا سکتے ہیں کہ کون سا جواب صحیح ہے اب اس کا ترقیقار یہ ہے کہ جب آپ امجیکٹیو پہ آپ کی نظر پہلی بار پڑے آپ سوال کو پڑھتے ہیں اور جو آپ کی پاس تین یا چار اپشنز ہیں اس کے اوپر آپ کی نظر پہلی بار پڑے تو جس کے اوپر آپ کی نظر پڑ جائے پہلی دفعہ کی یہ والا صحیح ہوگا تو وہی والا صحیح ہوتا ہے اور بعد میں جو انسان سوچ سمجھ کر کے کسی چیز کے اوپر ٹک کرتا ہے مارک کرتا ہے تو وہ یقیناً غلط نکل آتا ہے تو سب سے بڑی ٹرک یہی ہے کہ آپ کی نظر اس سوال پہ جو آپ کو یاد نہیں ہو جس کے بارے میں آپ کنفیوز ہو تو پہلی بار پڑھنے سے آپ کو لگے کیا یہ والا ہوگا اور یہ یاد رہنا ہے آپ نے کہ پہلی بار میں ایسا ہونا چاہیے اگر نہیں تو پھر یہ والا ٹرک آپ کے کام نہیں آئے گی تو اس ٹرک کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو اگر کسی سوال کا جواب بلکل یاد بھی نہ ہو تو وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے والسلام علیکم